ہیلو دوستو اس کہانی دے شروعات بچ آرکٹک دی تھنڈی جگہ اوپر ایک گوپا دے اندر کو جی ریسارچن جمعہ ہوئے کریچر ملدہ ہے وہ اسنو برپس میں تکٹ کے اپنی لیو بچ لے آنے ہن ایتھے اندھے پتا جلدہ ہے کہ یہ چار ہزار پرانا کریچر ہے ایتھے ایک سٹینلی نام دے انسان بلایا جلدہ ہے یہ انسان پرانے جیبن اتھے نمے جیبن اوپر ریسارچ کرتا ہے انہیں اندھے پتا چلتا ہے کہ اس اندر جو کریچر ہے وہ ایک انسان ہے جو چاری ہزار سال پہلا تو اس برپ بچ جمعہ ہویا ہے یہ سن کے سارے دے سارے بہت اکسائٹل ہو جاندے ہیں کیونکہ انہ لئے یہ بہت بڑی خود ہے وہ فیصلہ کردے ہیں کہ اسی آئیس میں دے ٹکڑے کر کے الگ الگ لے بچ پیج دے مانگے تا جو بات و بات ریسارچ کتی جا سکے جلدی ہی اے برپ نو پکلا آکے آئیس میں نو باہر کٹ لیندے ہیں جدو اے اس دی وارڈی نو چیک کردے ہیں تا بہت حیرانگی والی گل ہوندی ہے کی ہون بھی اسے انسان دے سل بلکل صحیح اتھے ایکٹیویٹسن نال ہی اس دا برین بھی پوری طرح ٹھیک ہے یہ اس نو روائب کرن لے الیکٹرک شورت دیندے ہیں جلدی ہی آئیس میں جیوندہ ہو جاندہ ہے جدو اپنے چارے پاسے ماسک پائے سائنٹسٹا نو دیکھ دا ہے تا اوہو ڈر جاندہ ہے آتے اوہو تو پچ جانا چاوندہ ہے اوہو اسنو نیندہ انجیکشن دے کے سلا دیندے ہیں ان سارے سائنٹسٹ بہت خوش دکھائی دے رہے دی کیونکہ انہوں نے بہت بڑی خوج کیتی ہے انہا وچہ ہی ایک ڈاکٹر ٹیانہ ہوندی ہے جو کہن دی ہے کہ سانو اس تو اے پتا چل گیا ہے کہ انسان دی وڈی نو فریز کر کے ہجارہ سال تک جاندہ رکھا جا سکتا ہے یہی سب کمیں ہو سکتا ہے اس لئے سانو آئیس مین اوپر سرچ کرنی ہوئے گی سانو سمجھنا پوے گا کہ اسی کمیں اپنی وڈی نو انہا ٹائم جندہ رکھ سکتے ہیں پر سٹینلی انہا نال سائمت نہیں ہوندہ اوہ کہندہ ہے کہ سانو آئیس مین دی جیون سائلی نو سمجھنا چاہیدہ ہے کہ کمیں انہا دی وڈی جانا بھی اس دی گل من جاندی ہے اس لئے آئیس مین لئی آٹی فیصل جنگل تیار کیتا جاندہ ہے بلکل اسے طرح نا بات آبار نا محول بنا جتا جاندہ ہے ان جدو آئیس مین دی اکھ کھول دی ہے تا اوہو اپنے 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 اس جنگل وچ پوندہ ہے وہ پہلا وانگ ہی اتھے رہن لگ جاندہ ہے پہلا وانگ ہی سکار کر کے کھاندہ ہے آئیس مین اپنے پر کرتک محول وچ آ کے بہت خوشوندہ ہے پر جدو آئیس مین اپنے پھٹکے اگے اگے بات دا ہے تا ایک درباجہ تک پہنچ جاندہ ہے جدو آئیس درباجہ کھول دا ہے تا اوہو دیکھ دا ہے کہ اندر لیب دے بہت ساری کارمچاری کام کر رہے ہیں اوہو انہوں دیکھ کے ڈا جاندہ ہے ہونو آئیس مین اپنے پھج جانا چاہن دا ہے وہ سمجھ جاندہ ہے کہ اس نال تو کھا ہو رہا ہے اس لئے اوہو اچھی اچھی چلا رہا ہوندہ ہے پر اس نوں دوارہ بہوس کر دیتا جاندہ ہے جدو اس نوں ٹیسٹ کرنے لیب چلے کے جاندے ہیں تا اوہو تے سٹینلی آ جاندہ ہے وہ کہندہ ہے کہ اے کوئی لیب دا چوہا نہیں ہے جو اس اوپر ٹیسٹ کتے جاندے ہیں اے بھی ساڑے وانگ انسان ہے اس نوں بھی ساڑے وانگ اذکار ہم بیسے بھی وجہ چودان دنہ دا وقت پورا نہیں ہویا جو تسی میں نوں دیتا سی اس تو بعد دوارہ تو آئیس مین نوں اسے آٹی ویسل جنگل وچ پیج دیتا جاندہ ہے ان سٹینلی فیصلہ کردہ ہے کہ اوہو آپ آئیس مین کل جاوے گا اس کل رہے گا تا جوہو اس دی جیون سیلی وارے جان سکے کہ میں اوہو بہت زیادہ گرمیت سریر نوں جماعت انوائی تھنڈ نوں پر داست کر سکتے ہیں اگلے ہی دن اوہو آئیس مین دے کل چلا جاندہ ہے آئیس مین نوں سپر حملہ کر دندہ ہے اوہو اس نوں شٹ دندہ ہے کیونکہ اوہو دیکھ دا ہے کہ اےہے بھی میرے بار گا ہی ہے آئیس مین نوں اوہو بلکل بھی خاترناک نہیں لگ دا اس لئے اوہو اس نال کومنیکیٹ کرن دی کوشش کردہ ہے پر آئیس مین دی پاسا بلکل علاقہ ہوندی ہے جس نوں سٹینلی سمجھ نہیں پاؤن دا پر اس سارے نال اےہے ایک دوجہ نوں بہت ساریاں گلنا سمجھان دے ہن ایتھے ایک لینگویز ایکسپارٹ نوں بھی بلایا جان دا ہے تا جو آئیس مین دی پاسا نوں اتھے اس دے سارے نوں سمجھا جا سکے ہن آئیس مین اتھے سٹینلی بچ بدیا دوستی ہو جان دی ہے وہ ایک رات دو میں ایک گانا بھی گاؤن دے ہن دوجہ پاسے سائنٹسٹ جاننا چاہن دے ہن کی اےہے انسان آخر چالی ہزار سال برف وچ جندہ کے میں رہ سکتا ہے ہن اوہو آئیس مین نوں ایک چیمبر بچ پا کے اس دے ٹمپریچر ہولی ہولی کٹا ہن دے ہن اسے نال آئیس مین دی ترکن بھی ہولی ہن دی جان دی ہے ایک ٹائم تے آکے آئیس مین بلکل مرن والا ہن دا ہے پر اوہو مشین نوں بند کر دن دے ہن آئیس مین دی جان بڑی مشکل نال بچ دی ہے ہن تے فیلتوں دوبارہ اسنوں آٹیفیسل جنگل وچ شرد دیتا جان دا ہے ہن جدو سٹینلی اس کو جان دا ہے تا اوہو کہن دا ہے کہ تیرے ساتھی میرے اوپر اتیا چار کر رہے ہیں اس تو چنگا ہے کہ توں میں نوں ایک بار بچ ہی مار دے ہیں پر سٹینلی اجیہا کچھ بھی نہیں سی کرنا چاہن دا ہن سٹینلی ڈیانا کو جان دا ہے تے کہن دا ہے کہ توں آئیس مین نال مل حالانکہ وہو ڈار رہی ہون دی ہے پر پھر بھی وہو اگلے دن آئیس مین نوں مل چلی جان دی ہے ڈیانا نوں دیکھ کے آئیس مین کافی خوش ہون دا ہے ہن وہو ڈیانا کو آنا چاہن دا ہے پر سٹینلی اجیہا سنو سمجھا ہون دا ہے کہ اے ہے میری کارل فرنڈ ہے اگلے دن پھر توں دیانا آتے سٹینلی اجیہا سنو ملنے جان دے ہیں وہو انہا نوں دیکھ کے کافی خوش ہون دا ہے وہو ترتی اوپر ایک لڑکی آتے دو بچیاں دی فوٹو لیک دا ہے وہ سامجھے ہیں دے ہیں کہ اے ہے جرور اس دا پریوار ہو بے گا اسے سمیں اسمان ویچ ہیلی کپٹر آ جان دا ہے جس دی پرشائی نوں آئیس مین سیڈ ویچوں دیکھ سکتا سی وہو اسنو دیکھ کے کافی اکسائٹڈ ہو جان دا ہے وہو اوپر والنو دوڑ دا ہے آتے اوپر ہاتھ اٹھا کے بیٹا بیٹا بول رہا ہون دا ہے وہو انج جا پتا ہے جمیں کسی دی پراتنا کر رہا ہوئے سٹینلی ایک ہیلی کپٹر دے جان دی کمانڈ دن دا ہے آتے ہیلی کپٹر چلا جان دا ہے اور اس دے جان تو بعد بھی آئیس مین اسے بارے سوچ رہا ہون دا ہے سٹینلی ہن جان دنا چاہون دا سی کی بیٹا دا کی مطلب ہے اوہو اوپر لوگ کا نوں ملنے جان دا ہے آتے بیٹا شعب دوارے پوچھ دا ہے تا اوہو دست دے ہنے کی بیٹا ایک میتھی کلپانسی دا نام ہے جس نوں پرماتمالا مسینجر بھی کہا جان دا ہے جو انسان نوں انہ دے کرما مطابق سوار گزان نرک لے کے جان دا ہے انہ سٹینلی سمجھے گیا سی کہ آئیس مین ہیلیکپٹر نوں اوہی میتھی کلپانسی سمجھ رہا سی انہ سٹینلی بھی سمجھا جان دا ہے کہ کسے سمیں اپنے لوگ کا نوں پر چون لی اپنے اپنے اپنوں پر ماتمالے حوالے کر دیتا سی آتے برف دے گوپا بچھا سمادھی لائے لئے سی اوہو اسے طرح برف بچھ جم گیا آتے چالی ہجار سال اوتھے ہی جمعہ پیارے ہیں ہن ہیلیکپٹر دے کسے تو بعد اوہو سٹینلی نال بھی گل کرنا بند کر دن دا ہے ہن اوہو اپنے سریر اوپر عجیب قسم دے چنب ناؤن لگ جان دا ہے اوہو ہن دوبارہ سمادھی بچھ جانا چاون دا سی اوہو نہیں جان دا کی اس دی سمادھی تو بعد چالی ہجار سال بیچ چکے ہن سارے اس دی مدد کرنا چاون دے ہن پر کوئی کچھ بھی نہیں سی کر سکتا جدو سٹینلی اتھوں جان دا ہے تا اوہو شپ کے اس دن دیکھ لیندہ ہے کہ سٹینلی کس راستے باہر جاندہ ہے اس تو بعد اسے راستے اوہو بھی باہر آ جاندہ ہے اوہو موڈرن انسٹومنٹ دیکھ کے ڈر جاندہ ہے اس دے سامنے ایک بگیانک آ جاندہ ہے اوہو اس دن جاکمی کر کے لائب تو باہر نکل جاندہ ہے اوہو چارے پاسے برپ دیکھ دا ہے تو بہت خوش ہوندہ ہے اوہو ایک ہیلیکپٹر دیکھ دا ہے اوہو اتھے ہی لیند ہونا ہوندہ ہے آئیس مین دوڑ کے ہیلیکپٹر بل جاندہ ہے اوہو ہیلیکپٹر نال اس دن سے ٹکرا جاندہ ہے جس کر کے اوہو اتھے ہی بے ہوش ہو جاندہ ہے آئیس مین نو دوبارہ فٹ لیا جاندہ ہے ہون سارے بگیانک فیصلہ کر دے ہیں کہ آئیس مین اوپر ایکسپیرمنٹ کرنے ہیں پر سٹینلی اس گلی انکار کر دیندہ ہے پر سٹینلی نو اس پروجیکٹوں باہر کر دیتا جاندہ ہے ہون سٹینلی تیہ کر دا ہے کہ اوہو آئیس مین نو کسے بھی قیمتے اتھوں باہر کر دے گا آتے اس دے پر کرتک محول وچے شٹ دے گا ہون وہو سب دی نجرتوں پر چا کے اس نو باہر لیا ہوندہ ہے بگیانک فیصلہ پتا لگ جاندہ ہے کہ سٹینلی آئیس مین نو اتھوں لائے کے چلا گیا ہے اس لئے ہو ہیلیکپٹر نو انہ دے پچھے پہ دے ہن ہون جو دو انہ نو ہیلیکپٹر دکھائی دندہ ہے تا آئیس مین اس والد دورن لگ دا ہے سٹینلی اس نو روکنا چاوندہ ہے پر اچانک انہ دے پچھکار دی برف نیچے تس جاندی ہے ہون اتھے دیکھ دے ہی دیکھ دے آئیس مین ہیلیکپٹر تک پہنچے جاندہ ہے حتے نیچے تو ہیلیکپٹر نو پھڑ لیندہ ہے ہیلیکپٹر نو اوپر اڑایا جاندہ ہے اوپر جا کے پائلٹ آئیس مین اوپر کھچنا چاوندہ سی پر آئیس مین نہیں جانا چاوندہ سی اس نو لگ دا سی کہ اس نے مٹھی کلپانچے نو پھڑ لیا ہے اسے لئے ہو اپنے آپ نو سکونچ محسوس کردہ ہے اتھے اوپر جا کے ہیلیکپٹر نو شرد دندہ ہے ایہے سب دور کھڑا سٹینلی دیکھ رہا ہندہ ہے پہلا اس نو دکھ بھی ہندہ ہے پر بعد ویچے اوپر خوش ہو جاندہ ہے کیونکہ اوپر سمجھ گیا سی کہ آئیس مین نے اپنے ماندی اچھانو پورا کر لیا ہے جو اس نے پہلا سفر شروع کی تا سی اوپر آج خاتم ہو گیا ہے اسے دنال ہی ایہے کہانی اتھے ہی ختم ہو جاندی ہے جی کرتا ہنو ایہے ویڈیو چنگی لگیتا لائک ویٹ شیئر جرور کرنا تنوال